الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام یہ سب میں قرآن نام تس آسان تفسیر کا لیسن نمبر 3.37 ہے یعنی تیسے سورے کا لیسن نمبر سینتیس اور تھی میں سورے آل امران آیت پر تالیس اور انچاس ٹاپکس کو ورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے تلاوت اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اور پریس بائی پریس ٹرانسلیشن پھر تفسیر آخر میں کچھ اہم نقاط ایکنولیجمنٹ اور ریفرنسز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویعلموه الكتاب والحکمت والطوعات والانجیل ورڈ بائی ورڈ رانسلیشن دیکھیں ویعلموه روڈ ورڈ آئین لاامین سے معنی اور وہ سکھائے گا اس کو and he will teach him الكتابہ کاف تابہ سے معنی کتاب the book ورحکمت حا کاف میم سے معنی حکمت دانائی and wisdom ورطوات تابہ ہوا علیفتہ سے معنی اور تورا and the تورا انگلیش میں تورا کہتے ہیں ور انجیل نون جیم لام سے معنی اور انجیل and the انجیل انگلیش میں gospel کہتے ہیں phrase by phrase translation دیکھیں اردو میں ویعلموه اور وہ سکھائے گا ان کو الكتابہ والخکمتہ کتابہ والخکمت ورطوات والانجیل اور طورا اور انجیل complete translation دیکھیں اور وہ سکھائے گا ان کو کتاب اور حکمت اور طورا اور انجیل phrase by phrase translation انگلیش میں دیکھیں ویعلموه and he will teach him الكتابہ والخکمتہ the book and wisdom والتوراة والانجیل and the توراة and the انجیل complete translation دیکھیں and he will teach him the book and wisdom and the توراة and the انجیل سوریہ البران کیایت 49 دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا الی بني اسرائیل انی خجئتكم باعات من ربکم انی اخلق لكم من قطین كهیئة الطير فانفقوا فيه فيكونوا طيرا بإذن اللہ وابرعوا الاتمها والأرغس واقحی الموت بإذن اللہ وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بیوتكم ان في ذلك لا آتا لكم ان كنتم مؤمنين word by word translation دیکھیں براسولا روانے رواسین لام سے مانے خورک رسول and a messenger الہ الیب نام یا سے مانے تر تو بني بانون باو سے مانے اولاد چلرن اسرائیل الیب سین روا سے مانے اسرائیل اسرائیل انی الیب نون نون سے مانے کہ میں that I قد قامدار سے مانے الوطہ شرلی جیتکم جیم یا الیب سے مانے آیا ہوں تمہاری طرف have come to you بی آیا تن الیب یا الیب سے مانے ایک نشانی کے ساتھ with a sign مید نیم نون سے مانے سے from رب بی کم و بابا سے مانے تمہارا رب your lord انی الیب نون نون سے مانے کہ میں that I احلو خا لام خوف سے مانے بناتا ہوں design اور fashion لکم لام سے مانے تمہارے لیے for you من میم نون سے مانے سے from اکتینی تویا نون سے مانے مٹی کھلے کہائی ہاتی ہا یا علیب سے مانے جیسی شکل like the form of تویا روا سے مانے پریندہ the bird فام خوف نون فا خا سے مانے پھر میں خونک مارتا ہوں then I breathe فی ہی فا یا سے مانے اس میں into it پی خون کا مانے تو ہو جاتا ہے then it becomes پویا پویا روا سے مانے پریندہ برد بی ازنی علیب ظالم سے مانے حکم سے بائی دی پرمیشن اللہ علیب لام ہا سے مانے اللہ اللہ و ابرئو بارو علیب سے مانے اور میں اچھا کرتا ہوں and I cure and I heal اکمہ کاف میم ہا سے مانے مادر ذات اندھا دی مان بلائن وال ابرو سا بارو سوات سے مانے اور کوڑھی برس کا مریض and the leaper و افی حا یا یا سے مانے اور میں زندہ کرتا ہوں and I give life الموت مین وا مرد دی دی ازنی علی ظالم سے مانے حکم سے بائی دی پرمیشن اللہ علی خلا ہا سے مانے اللہ اللہ و اون مانے اور تمہیں بتاتا ہوں and I inform you دی ما با میم علی سے مانے جو of what تا کلو نا علی کاب لام سے مانے تم کھاتے ہو you eat و ما میم علی سے مانے اور جو and what تدخیرون دال خاروا سے مانے تم زخیرہ کرتے ہو you store fee فا مانے میں in بیون تکم با یا تا سے مانے تمہارے کر your houses inna علی نون نون سے مانے بے شک indeed fee فا یا سے مانے میں in 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 ذال لام کاف سے ہے مانے اس یا اس کے معنی میں بھی آتا ہے that لائطن علیف یا علیف سے ہے دشت ایک نشانی surely assigned لکم لام سے مانے تمہارے لئے for you in علیف نون سے مانے اگر if کم تم کاف واؤ نون سے مانے تم ہو you are مؤمنین علیف مین نون سے ہے مانے ایمان والے believers phrase by phrase translation اردو میں دیکھیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِ إِسْرَائِلَ اور بَنِ إِسْرَائِلَ کی طرف ایک رَسُول اَنِّي خَجِّئِ اِتُكُم کہ میں البتہ آیا ہوں تمہاری طرف بِآیتِ ایک نشانی کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے اَنِّي اَخْلُ اُلَقُ کہ میں بناتا ہوں تمہارے لئے مِنَا فِي مِنَا قَحَيْ قَحَيْ مِتْتِ سَ پَرِندِ جیسی شَكَل فَأَمْ فِي فَيَا قُمُ پھر میں پھونک مارتا ہوں اس میں تو ہو جاتا ہے پویرم بِإِذْنِ اللہ پرِندہ اللہ کی حُکُم سے وَأُبْرِ الْأَقَ مَحَا وَالْأَبْرَوَسَ اور میں اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور کوئی کو وَأَحِيل مَوْتَ اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو بِإِذْنِ اللہ اللہ کی حُکُم سے وَأُنَبِ زَالِكَ بے شَق اس میں لَا تَلَّكُم جُرُور تُمْحَارِ لِك نِشَانِ حَنْ انکون تُم مو بِنِن اگر تُم ایمان وَالِ ہو phrase by phrase translation english وَرَسُولًا إِلَا بَنِ اسْرَائِل and a messenger to the children of israel انمی خَجِد تُقُم that surely I have come to you بِعَعَتِن يَوَبْ it's a sign from your lord انمی اَخْلُقُ لَكُم that I fashion for you in a تِينِ كَهَيْأَتِ تَيْرِ out of clay the likeness of a bird فَأَنْفُقُ فِيهِ فَيَاكُومُ and I breathe into it then it becomes تَيْرَمْ اِذْنِ اللَّهِ a bird by the permission of Allah وَأُبْرِو الْأَكَمَحَ وَالْأَبْرَسَ and I heal those born blind and the leaper وَأَخِيل مَوْتَ and I give life to death بِيذْنِ اللَّهِ by the permission of Allah وَأُنَبْيُوكُمْ بِمَا تَحْكُلُونَ and I inform you what you eat وَمَا تَحْكِرُونَ فِي وَيُوتِكُمْ and what you store in your houses إِنَّ فِي دَالِكَ indeed in that لَا تَلَّكُمْ surely a sign for you إِنْكُنْ تُمُؤْمِنِ if you are to be believers complete translation of the words and a messenger to the children of Israel that surely I have come to you with a sign from your Lord that I fashion for you out of clay the likeness of a bird and I breathe into it then it becomes a bird by the permission of Allah and I give those born blind and the leaper and I give life to death by the permission of Allah and I inform you what you eat and what you store in your houses in that surely a sign for you if you are to be believers current two ayat are ayat no. 48 and 49 کہ ہم ریفیشن کرتے ہیں آیت نمبر 47 کے ساتھ تاکہ ان کا سلسلہ سمجھ میں آئے وہ بولی یعنی بی بی مریم علیہ السلام فرماتی ہے اے میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا حالانکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا اس میں کہا یعنی اللہ نے کہا کسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے جب وہ کسی کام پیدا کرتا ہے تو صرف کہتا ہے اس سے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے یعنی بی بی مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بیٹے کی خوش خبری دیتے ہیں یعنی عیسی علیہ السلام کی خبر پہنچاتے ہیں اور وہ سکھائے گا ان کو یعنی اللہ تعالیٰ عیسی علیہ السلام کو سکھائے گا کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل اور بنی اسرائیل کی طرف کے ایک رسول کہ میں البتہ آیا ہوں تمہارے طرف ایک نشانی کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے کہ میں بناتا ہوں تمہارے لئے مٹی سے پرندے جیسی شکل پھر میں ایک پونک مانتا ہوں اس میں تو وہ بوجھ جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم سے اور میں اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور کھوڑی کو اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے اور تمہیں بتاتا ہوں تم جو کھاتے ہو اور جو تم زخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں بے شک اس میں ضرور تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو تفسیر آیات دیکھیں آیات ممبا 48 کا پہلا حصہ ہے اور وہ سکھائے گا ان کو اس جگہ کتاب سے مراد جن سے کتاب ہے جس میں سابق انبیاء کی کتابیں اور آنے والی کتاب شامل ہے یہاں پر کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام پسلی کتابوں کو کنسولیڈیٹ کیا ہے بعد میں تورات و انجیل ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتابوں کے طور پر ذکر فرمایا والحکمت و تورات و انجیل اور حکمت اور تورات اور انجیل یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت بھی عطا کی تورات اور انجیل کا علم بھی دیا حکمت سمجھداری اور قوت فیصلہ کو کہتے ہیں یعنی وزڈم کو سمجھداری کو حکمت کہا جاتا ہے یعنی سوچ دوچ کو حکمت کہتے ہیں جس کی وجہ سے رائے اور فیصلہ درست ہوتا ہے یعنی جو بندہ وائز ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے اس کا سجیشن اس کی ایڈوائز بھی پروپر لی ہوتی ہے اس کا فیصلہ بھی درست ہوتا ہے حکمت کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کی سنگینی کو اپنے خاندوں پر لینے کے بعد لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینے کی راہ میں پیش آنے والی حفظہ شکرین مشکلات میں سوچ بوجھ کا مالک ہو چونکہ سال اسلام کے خاندوں پر نبوت کی ذمہ داری رکھی گئی تھی لوگوں کو حق کی طرف بلانے کا حکم ہوا تھا تو ایسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے اومد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کافی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی علیہ السلام کو عطا کی تھی اس آئے سے واضح ہے کہ ایسی علیہ السلام کو تورات اور انجیل دونوں کا علم دیا گیا تھا اور وہ دونوں کی تعلیم دیا کرتے تھے انجیل میں صرف اخلاقیات کی تعلیم ہے یعنی مورس کی تعلیم ہے اور وہ ایک مختصر کتاب ہے جندگی گزارنے کے لئے جو شریعت کی ضرورت پڑتی ہے وہ انجیل میں نہیں ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ دورات میں اس وقت کی شریعت تھی جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں اور ان کی مدعوں پر فرض کی گئی تھی جب تک کہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا رسولاً علیہ بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول یعنی عیسی علیہ السلام ایک رسول کے حصے سے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جائیں گے یہ خبر یہ خوش خبری اللہ تعالی بی مریم کو دیتے ہیں آیت کے اس حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کی رسالت عالم یہ نہیں تھی یعنی وہ سارے عالم کے لئے سارے دنیا کے لئے نہیں آئے تھے یعنی آپ تمام دنیا کے لئے محبوس نہیں کیے گئے تھے لیکن جب دوبارہ آپ کا نظر ہوگا تو محمد صلی اللہ علیہ السلام کی امتی کی حصے سے ہوگا اور تمام دنیا کے لئے ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ السلام کی شریعت کی پیڑوی کریں گے اور اسی کی تعلیم دیں گے اور اسی کی بنیاد پر حکومت بھی قائم کریں گے یہ باتیں ہم کو حادث سے معلوم ہوتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا ہے اور دوبارہ ان کا نظر ہوگا خیامت سے پہلے اور ان کی حکومت قائم ہوگی اسلامی شریعت کی بنیاد پر یعنی وہ شریعت جو محمد صلی اللہ علیہ السلام لائے ہیں اس کے بعد آیت میں دوسرے حصے میں عیسیٰ علیہ السلام ابن ماریم علیہ السلام کے موجزوں کا ذکر آتا ہے فرماتے ہیں کہ میں بناتا ہوں تمہاری لئے مٹی سے پرندے جیسی شکل پھر میں خون مارتا ہوں اس میں تو وہ جاتا ہے پرندہ اللہ کی حکم سے اور میں اچھا کرتا ہوں ماترجات اندے کو اور کوری کو اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کی حکم سے اور میں تمہیں بتاتا ہوں تم جو کھاتے ہو اور جو تم زخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام موجزے بی اذن اللہ کے شرط کے ساتھ تھے یعنی جو بھی موجزہ وہ دکھاتے ساتھ یہ بھی کہتے کہ یہ اللہ کے اذن سے ہے یعنی ایک نبی کے بس کی بات نہیں کہ کسی مردے کو زندہ کر دے یعنی کسی مٹی کے پرندے میں روک بھوک دے یہ کام تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے یعنی اللہ کے اذن سے ہی ہو سکتا ہے لیکن نادا اہل کتابیں سمجھنے لگے کہ ہو نہ ہو عیسیٰ خود خدا ہیں تب ہی تو ان کے ہاتھ پر مردے زندہ ہو رہے ہیں مٹی کی چڑیاں میں جان پڑ رہی ہے مادمزاد اندھے بینہ ہو رہے ہیں جن کو کوئی طبیب یعنی کوئی انسان ٹھیک نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اگر غیب کی خبریں بھی وہ دے رہے تھے تو اللہ کے حکم سے ہی دے رہے تھے یعنی ہر موجزہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا کرتا تھا لیکن یہ جہالت ہے لوگوں کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے موجزوں کو دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا سمجھنے لگے چونکہ ان کی نظر میں صرف خدا ہی مردے کو زندہ کر سکتا ہے کوئی انسان نہیں بے شک یہاں پر خدا ہی کا حکم ہے کہ مردہ زندہ ہو رہا ہے لیکن بجا ہے لیکن انسان ہے ایک نبی ہیں ان کے سامنے لیکن بیزن اللہ وہ ہر موجزہ دکھا رہے ہیں یہ بات کی گہرائی وہ سمجھ نہیں پائے یہاں تک کہ اگر غیب کی بھی وہ خبریں دے رہے تھے تو یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے تھا یعنی غیب کی تلا بھی ان کو یعنی انسان علیہ السلام کو دینے والا اللہ ہی تھا یعنی کون کیا کھا کر آیا ہے اور کیا گھر پر بچا کر آیا ہے یہ اللہ کی دیہوی فراست سے علم سے ہی بتا پاتے تھے خود سے نہیں کیونکہ سارا اگر غیب صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے وہ جس کو چاہتا ہے اس کا کچھ حصہ دے دیتا ہے سورہ نمل کے آیات دیکھیں کہیں بھیجئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے سوال اللہ کے ابن کسیر لکھتے ہیں اپنے تفسیر میں اکثر علماء کا قول ہے کہ ہر ہر زمانے کے نبی کو اس زمانے والوں کی مناسبت سے خاص خاص موجزات حضرت باری نے عطا فرمائے یعنی ہر دور کے جو امدیاء تھے اور جو موجزے ان کے ہاتھوں سادر ہوتے تھے اللہ کے حکم سے تو وہ اس دور کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہوتے تھے یعنی جس بات کو لوگ ناممکن سمجھتے تھے وہ بات موجزے کے طور پر اللہ دکھا دیتا تھا اس دور کے نبی کے ہاتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچہ تھا اور جادوگروں کی بڑی خطر و تعظیم تھی تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو موجزہ دیا جسے تمام جادوگروں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان پر حیرت تاری ہو گئے اور انہیں کامل یقین ہو گیا کہ یہ تو الہ واحد و خخہ کی طرف سے عدیہ ہے جادو ہرگز نہیں چنانچہ ان کی گردن ہی جھوک گئیں اور ایک لخت وہ حلقہ بہوش اسلام ہو گئے اور بالکافر اللہ کے مقرب بن گئے یعنی ہم جانتے ہیں کہ محسوس علیہ السلام کو جو موجزہ دیا گیا تھا جو عصہ دیا گیا تھا وہ سارے جادوگروں کا جادو نگل گیا تھا اس منظر کو دیکھ کر سارے جادوگر ایمان لائے کہ ہو نہ ہو یہ بشک اللہ کے حکم سے ہے یہ اللہ کا موجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبیعہ اور حکیموں کا دور دورہ تھا کامل اطبع اور مارح حکیم علمیتی کے پورے عالم اور لا جواب کامل فن اسطار موجود تھے پس آپ کو موجزہ دیئے گئے جس سے وہ سب عازز تھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل سائنس بہت ترخی کر چکی تھی طبیعہوں کا اور حکیموں کا دور دورہ تھا ایسے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے موجزے دیئے جو دوسروں کے لئے چیلنج بن گئے بھلا ماترزاد اندھوں کو بلکل پینا کر دینا یعنی ان کے آنکھیں روشن کر دینا اور کوڑیوں کو اس محلی بیماری سے اچھا کر دینا اتنا ہی نہیں بلکہ جماع دات یعنی بیجان چیزیں جو محض بیجان چیزیں اس نے روح ڈال دینا اور خبروں میں سے مردم کو زندہ کر دینا یہ کسی کے بس کی بات نہیں صرف اللہ سبحانہ کے حکم سے بطور موجزہ یہ باتیں آپ سے ظاہر ہوئیں ٹھیک اسی طرح جب ہماری نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت فساحت بلاہت نکتہ رسیر بلند فیالی بولچار میں نظاقت ولطافت کا زمانہ تھا اس پن میں بلند پایا شاعروں نے وہ کمان حاصل کر لیا تھا کہ دنیا ان کے خدموں پر جھگتی تھی یعنی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لائنگویج ایکسپرٹس بہت تھے عرب کے زمین پر یہاں تک کہ ان کا ایکسپرٹیز سارے دنیا میں امان آجاتا تھا پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ ایسی عطا فرمائی گئی کہ ان سب کی کونتی ہوئی بجلی آمان پڑ گئی اور کلام اللہ کے نور نے انہیں نیچہ دکھایا اور یقین کامل ہو گیا کہ انسانی کلام نہیں ایسے دور میں اللہ تعالی نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا ان پر قرآن مہی کی گئی قرآن ایسا کلام ہے کہ سارے عرب کے لوگ سارے شورہ گوم ہو گئے تمام دنیا سے کہہ دیا گیا اور جتا جتا کر بتا بتا کر سنا سنا کر منابی کر کے بار بار اعلان کیا گیا کہ ہے کوئی جو اس جیسا کلام کہیں سکے اکیلے اکیلے نہیں سب مل جاؤ اور انسانی نہیں جنات کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو پھر سارے قرآن کے برابر بھی نہیں صرف دس صورتوں کے برابر اور اچھا یہ بھی نہ سہی ایک ہی صورت اس کی معنی تو بنا کر لاؤ اس طرح سے قرآن نے ان کو چیلنج کیا لیکن سب کمریں ٹوٹ گئی ہمتیں پست ہو گئی کلے خوشک ہو گئے زبان گھوم ہو گئی پراز تک سارے دنیا سے نہ بن پڑا اور نہ کبھی ہو سکے گا بھلا کہاں اللہ جل شانہ کا کلام اور کہاں مخلوق پس کس زمانے کے اعتبار سے اس موجزے نے اپنا اثر کیا اور مخالفین کو ہتیار ڈالتے ہی بن پڑی اور جوہ در جوہ اسلام حلقیں بڑھتے گئے یعنی قرآن اللہ کا کلام تھا اللہ کا کلام ہے یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے جس کا مد مخابل کلام کوئی مقلوق نہیں لاسکی یہ چالنگ کوئی قبول نہیں کر بایا لہذا لوگ فالت اور فالت اسلام میں داخل ہونے لگے اہم مقابل دیکھے اس تفسیر کے دینی علوم میں کمال پیغمبران اسلام کا خاصہ ہے یعنی دینی علوم میں ایکسپرٹیز اللہ تعالیٰ اگر کسی پتا کرتا ہے تو وہ پیغمبران اسلام ہیں اسال اسلام کے تعلق سے فرمایا گیا وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَتَ وَالْطَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ اور وہ سکھائے گا کتاب اور حکمت اور طورات اور انجیل انبیاء مردوں کو بیزنے خدا زندہ کرتے ہیں یعنی اللہ کے حکم سے زندہ کرتے ہیں اس حقیقت کا اطراع کیے بغیر نبی کو ہی خدا سمجھ بیٹھنا انتہائی درجہ کی جہالت ہے وہ اخیل موتہ بیزنے اللہ اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے غیر اللہ کے لئے بھی اس نے خدا علم غیب تاخیدہ رکھنا کفر و شرق نہیں کیونکہ کچھ علم غیب سے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بھی نوازا تھا وَأُنَبِّكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُعُوتِكُمْ اور تمہیں بتاتا ہوں تم جو کھاتے ہو اور جو تم زخیرہ کرتے ہو اپنے ہروں میں یعنی عیسیٰ الاسلام کے پاس جو علم غیب تھا وہ اللہ کا ہی دیا ہوا تھا وَآخِرُونَ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ